تحریک انصاف نے الیکشن کراو ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا عمران خان کی زیر زدارت لاہور ڈیویزن کا اجلاس بھی ہوا جس میں شریک قائدین نے صاف شفاف انتخابات کے علاوہ کسی بھی مابرائے آئین و قانون حربے کو گوارہ نہ کرنے کا دو ٹوک فیصلہ کیا عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سات سے سترہ دسمبر تک الیکشن کراو ملک بچاؤ مہم چلائی جائے گی مہم کا آغاز لاہور سے ہوگا گیارہ روز کے دوران گیارہ حلقوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی آغاز حماد ازر کے حلقے سے ہوگا اجلاس میں انتخاب کو التوا میں ڈالنے پر ہر کوشش کی بھرپور مضامت پر اتفاق کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا ہے کہ بیس دسمبر تک کچھ نہیں ہوا تو اکیس دسمبر کو سمریہ تحلیل کر دیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ بیس مارچ سے پہلے عام انتخابات ہوں صدر عارف علوی سے وزیر خزانہ عصاق دار کی دو ملاقاتیں ہوئیں عصاق دار نے کہا ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے ان کا کہنا تھا کہ عصاق دار نواز شریف سے مشاورت کر کے صدر مملکت کو آگا کریں گے تاہم انہوں نے ابھی تک صدر کو کچھ نہیں بتایا ہم انتظار کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں نا اہلی پر عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کاروائی شروع ہو گئی الیکشن کمیشن نے عمران خان کی نا اہلی کے بعد کے معاملات پر پیش رفت شروع کر دی ہے جس کے تحت عمران خان کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانا شامل ہے جرائقہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی کے سربراہی سے ہٹانے کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت تیرہ دسمبر کو مقرر کر دی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما موسن رانجہ اور دیگر ایم این ایس نے سپیکر قومی اسمبلی کو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس چار جولائی کو جمع کروایا تھا جس پر الیکشن کمیشن نے انیس سپٹمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور 21 اکٹوبر کو عمران خان کو آرٹیکل تریسر ون کے تحت ناہل قرار دے دیا تھا سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی آصف علی زرداری کی سربراہ مسلم لیگ کاف چودری شجاعت حسین سے ملاقات ان کی رہائشگاہ پر ہوئی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں وفاقی وزیر تاریکس بشیر چیما اور رخصانہ بنگش بھی موجود تھے وزیر مملکت پر آئے پیٹرولیوم ڈاکٹر مسدق ملک نے کہا ہے کہ روس کا دورہ ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا روس پاکستان کو ریائیٹی قیمت پر تیل اور ڈیزل پرام کرے گا سرکاری ایل این جی کے معایدوں اور بعض روسی کمپنیوں سے ایل این جی کے حصول کیل گیا بات چیز شروع ہو گئی ہے سوانائی معایدوں پر پیش رفت کیل گیا روس کا سرکاری وفت جنوری کے وسط میں پاکستان کا دورہ کرے گا ان کا کہنا تھا کہ روس جانا اس لیے بہت اہم تھا کیونکہ وزیراعظم نے واضح طور پر کہا کہ جو کارخانے بند ہو رہے ہیں یہ بند نہیں ہونے چاہیے نوجوان جو گھر سے نکلتے ہیں وہ بے روس کار نہ ہو کارخانوں کی چمنیوں سے دھوان نکلتا رہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کمز کم دس فیصد توانائی میں اضافہ کرنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے ہمیں توانائی چاہیے اس لیے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں جس کی پیش رفت سے وقتن فوقتن آگاہ کرتے رہیں گے گہری دھن کے باعث موٹروے ایم ون پشاور سے زوابی اور موٹروے ایم ٹو لہور سے شک کپورا تک بند کر دی گئی ہے موٹروے پولیس حکام کے مطابق موٹروے ایم تھریز مندری سے جڑا والا تک دھن کے باعث بند کر دی گئی اس کے علاوہ لہور سے سیالکور تک موٹروے اور سواد ایکسپریس ون کرنل شیر خان سے اسماعیلیا تک بند کر دی گئی ہے جبکہ قومی شہرہ پر بھی دند ہے ترجمان موٹروے پولیس کی جانب سے دورانے ڈرائیونگ احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی گئی ہے